موسیقی 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 نواب ان کا نام ہے اور نواب کہتے ہیں کہ وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے کتنے کماتے ہو ستر پر روز کے جاتے ہیں مہمان آیا ہوں مجھے کام نہیں کرتے آپ نہیں مہمانوں والے کپڑے کیوں نہیں آپ نے پہنے یہ دیکھو کام کر کر کے گندے ہوئے ہوئے ہیں آدھ بھی دیکھو یہ دیکھیں جی یہ بچہ مہمان آیا جی دیکھیں کتنا کماتے ہیں یہ بچہ کاپیوں پر پرندہ بناتا ہوا دکھائی نہیں دینا چاہیے کتنے پیسے ملتے ہیں کس کو دیتے ہو جا کے کتنے پیسے ملتے ہیں پڑھ لکھ جائے تو یہ موڈلنگ کر سکتا ہے بستی کس بینر سے بنی ہوئی ہے جو دنوں میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے آپ داخل ہونا چاہتے ہیں سکول میں تو کیوں آپ کو نہیں داخل کرواتے گھر والے بس ہوتے پیپرا بے چلی چاہتے ہیں تو بیٹا آپ سکول جانا چاہتے ہو لیکن ابھی تک نہیں جاتے کیوں نہیں بیٹا جاتے آپ سکول جاتے ہو نہیں آپ بھی نہیں جاتے آپ جانا چاہتے ہو دیکھیں یہ ننگے پاؤں بچہ دیکھیں یہ ہیلتھ کے لیے ہم کمپین کرتے ہیں یہ بچے کا حال دیکھیں اس کو کسی طرح کی کوئی یہ بچے کا حال دیکھیں آپ اس بچے کے پیر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹا یہ ہے اس میں کیا پڑھتے ہو آپ آپ ڈرائنگ کرتے ہو ہاں کیا ڈرائنگ کی دکھاؤ آپ کا نام کیا ہے نیشہ نیشہ کیا ڈرائنگ کرتے ہو پینسل ہے آپ کے پاس ڈرائنگ کے لیے نہیں جس بچی کے پاس ڈرائنگ کی کتاب ہے اس کے پاس پینسل بھی ہو کیا نام ہے جی آپ کا عمر عمر آپ کیا چھاپ رہے ہیں یہ اسلامیات چھاپے کھانے سے نکلنے والی کتابیں بڑے پیمانے پر لوگوں تک ضرور جائیں گی لیکن یہ خود بچہ جو ہے تعلیم کی روشنی سے محروم ہے عمر آپ سکول جاتے ہیں نائی بیٹا کیوں نہیں جاتے ویسے ہی کوئی مجبوری ہیں ایسے گھر میں کوئی سو مسئلے تو بیٹا آپ کتنا کمالے ڈیسے نو داس لکھا لیتا ہے کتنے پیسے بن جاتے ہیں نو آزار داس ہزار مہینے کا بیٹا کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا ان پیسوں گر میں جو ان سے ضرورتے ہوتے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ اس کو ہم یہ کام کر رہے ہیں یہاں سے یہ فولڈ کرنا ہے کریں 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 کس کو کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں ذرا ایک سیکنڈ بیٹا ایک دو یہ فولڈ کس کو کر رہا ہے بچے یہ دیکھ لیں ذرا وزیرالہ پنجاب کا پروگرام برائے تعلیمی اصلاحات کا جو سلوگن ہے جس پر سارا پروگرام بیس کرتا ہے جو تعلیمی امرجنسی کی باتیں کرتا ہے یہ بچہ اس کو فولڈ کرتا آپ کو دکھائی دے گا یہ تو ون کلاس کا ہے آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا نام لکھنا آتا ہے نہیں آپ کا نام کیا ہے شیرالی تو شیرالی کیوں کام کرتے ہو کیا وجہ ہے پہ مزوری ہوتے گھر کی کاسیم یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے آپ کے چھوٹ لے گی کیسے بیٹا وہ گھر میں گراتا ہے یہ در کام کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اب کیا کرے گا اسے بس یہ کام ہے آپ کا یہ اس نے جو رکھا یہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ دیکھیں میں تو گھڑکی کے پاس بیٹھوں گی یہ ایک چھوٹی سی گڑیا ان ہاتھوں میں اگر کلم کی طاقت ہو پینسل ہو لکھنے کی خوت ہو تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں بچے کے ہاتھ آپ دیکھیں یہ دیکھیں سارا دن مزدوری کر کر کے یہ اس کے ہاتھ پر کالک جم چکی ہے کر رہے ہیں شیر کھولا دیا کر کھولا دیا تو گلچہر پڑے نہیں آپ پڑا ہوں کتنا چھے ہی تک پڑے نہیں آپ پڑے نہیں آپ پڑے چکا ہوں جو پڑے بیٹا کتنا پڑے آپ میں کچھ بھی نہیں کر رہا سٹیٹ چاہے تو یہ بچہ جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے یہ کبھی بھی آپ کو اس طرح مہلے کچھ اہلے نظر نہ آئے پہلے ذہن تھا میرا پڑھائی کا آپ جو ہے نا اس ویلڈ میں آگیا ہے یہ اس کو کیا بولنے آپ ادار ادار کون تھا ہے یہ راڈ ہے چیزہ راڈ ہے یہ آپ راڈ تک محدود ہو جائیں گے راڈ تک محدود ہو جائیں گے تعلیم آپ کو افق کے اس پار لے جاتی ہے کتنا پڑے آپ میں اچھے سکس کے بعد نہیں پڑے کس سکول میں پڑھتے تھے آپ آئیڈل ڈیمر سکول میں تو چھوڑ کیوں دیا بیسی یار اتنی اچھی یونی فارم ہوتی تھی آپ یہ دیکھیں گندے کپڑے آپ نے پہنے ہو سب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ یکسہ نظام تعلیم کے لیے بھی بات ہوئی اور وہ اخبارات کی زینت بھی بنی کب تک ہم اس کے قریب پہنچ جائیں گے کہ سارے بچے جو ہیں انیشل سٹیج سے ہی یہ اکسہ نظام تعلیم کی طرف چلے جائیں تاکہ بہت ساری تقسیم اس وجہ سے ہی معاشرے میں جنم لیتی ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا دیکھیں میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی تک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مات اور سائنس کو کم از کم لے آئیں جو ہم چیز لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس میں ٹائم تھوڑا اسی لگے گا کیونکہ آپ نے سب چیزیں دیکھنی کہ پرائیوٹ سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے پبک سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ان سب کا ہم دیکھنا ہے انشاءاللہ ایک زبردست کامنیشن بنائیں گے اور آپ دیکھنا کہ جو چیز ہم دیں گے نا کہ پرائیوٹ سکول تک بریشان ہوں گے جی کہ اب یہ فری میں پڑھانے جو جا رہے ہیں نا کہ کتنی کوالٹی کی ایجوکیشن ہے کیونکہ کوالٹی بھی سب کچھ ہے کوالٹی ہوگی تو آپ کا بچہ مقابلہ کر سکے گا دوسروں کے ساتھ چائیڈ لیبر کے حوالے سے کیا پولیسی آپ کی دیکھیں چائیڈ لیبر ہم تو اس کے بلکل اگینسٹ ہیں اور اس کی جو بھی جہاں پہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے ہم پورا پورا ایکشن اس کے خلاف لیتے ہیں اور ہم نے تو یہاں تک کے سٹائپنڈ رکھے ہیں ان بچوں کے لیے تاکہ بچوں کو یہ جو ہیں کام کرنے والے انٹو مالی جگہوں پہ صرف اس جگہ ہے ان کے لیے بٹے مزدوروں کے لیے ہمیں سٹائپنڈ رکھے ہیں مگر اور بھی چائیڈ لیبر کے اندر کوئی بھی انوالو آکے مجھے بتائے میرے آفس میں بتائے آپ نے سروے کروایا ہے لاہور میں کتنے بچے سڑکوں پہ ہیں دیکھیں میں نے تو لاہور میں تو نہیں سروے کروایا میں تو پنجاب کو پوپر دیکھ رہا ہوں پنجاب میں کتنے دیکھیں ابھی تو ہمیں ایکزیکٹ نمبر تو ہمیں نہیں پتا مگر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت پرانی ایکسرسائزز ہیں جو چل رہی ہیں ان جیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہمائیں دیکھیں مراہ صاحب آخری بات وہ یہ کہ آپ جب تک لاہور میں ہم نے بہت بڑے پیمانے پر بچوں سے ملے ملاقات کی ان کا بڑا وجہ بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ وہ ہے کہ ان کو کسی طرح کا کوئی معافظہ حکومت نہیں دیتی اور تین چار ہزار جو کماتے ہیں وہ مہینے کا وہ جا کے مہاں کو دیتے ہیں کرائے کے مکان ہیں ان کے تو آپ جب تک پیرنٹس کو اعتماد میں لے کر ان کو کوئی معافظہ اس کا نہیں دیں گے کہ آپ کا بچہ سٹیٹ لینے لگی ہے تو وہ کیسے آپ کو بچہ دیں گے میں آپ کو بتاؤں معافظے سے کبھی کوئی سکول نہیں آیا سب سے پہلی بات میں یہ ایک بڑی غلط پرسپشن ہے کہ لوگوں کو پیسے دیں اور وہ سکول آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے میں گیا ہوں ساتھ پنجاب میں جہاں پہ ہم زیورے تعلیم میں دے رہے ہیں وہاں پہ بیس لاکھ جس کو مل رہا تھا نا جس کی دنخواہ بیس لاکھ روپے ہے اس کو بھی ہزار روپے اس کی بیٹی کو دے رہے ہیں اور جس کی بیس ہزار روپے دنخواہ ہے اس کو بھی ہزار روپے دے رہے ہیں آپ سوسائیٹی کے دو کیس ہم ڈسکس اب کر رہے ہیں ایک کیس آپ نے ڈسکس کیا ایک میں نے کیا آپ نے کہا شوق سے لوگ آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کی مجبوری ہے وہ بھی ان کا اگر وہ تین چار ہزار کماتے ہیں اس پر بھی کانٹا لگ جائے گا تو گھر میں فاکے کون پورے کرے گا دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے دینے سے لوگ بڑی چھوٹی مجورٹی ہے وہ جو سکول آئے گی بہت تھوڑی جو آپ اچھی چیزیں جسویت آپ صحیح چیز پڑھائیں گے نا بہت بڑی تعداد پیسے دینے سے سکولوں میں آئے گی کیوں نہیں آئی پہلے پھر آپ نے کب دیئے ہیں پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان یہ پیچھے جو آپ حجوم دیکھ رہے ہیں یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ان بچوں کی واک ہے جو بچوں کی بیکرنگ کے خلاف چائلڈ ابیوز کے خلاف اور بچوں کی مزدوری کے خلاف آج واک کا انہوں نے احتمام کیا ہے لیکن بہت بڑے پیمانے پر لاہور میں بے شمار بچے سڑکوں پر مزدوری کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان بچوں سے پوچھیں کہ آپ کیوں مزدوری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو چند ہزار وہ کھماتے ہیں ان چند ہزار کے وہ جو سکییں ان کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے گھر دیتے ہیں اور ان چند ہزار سے ان کی روٹی کا چولا جلتا اور بندو پس ہوتا ہے کھانے پینے کا اور سب سے بڑھ کر جو پروٹیکشن بیورو ہے اور عالی حکام ہے یہ اس پولیسی کو لازمی اڈریس کریں کہ اپنے یہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ان کے حوالے کیوں کریں بہت بڑے پیمانے پر وہ بچے ہیں جو واحد سہارا ہیں بہت چوٹے بچے ہیں لیکن وہ واحد سہارا ہیں اپنے گھر والوں کا اس ساری صورتحال میں جب تک یہ پیرنٹس کو کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے غریب لوگوں کو جا کے ملیں گے نہیں تو غریب لوگ اپنا بچہ سٹیٹ کو کیوں دیں گے بہت ساری پولیسیز ریویو کرنے والی ہیں بہت ساری پولیسیز بہت سارے سرویس نئے ہونے والے ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ بچے سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے مزوری کر رہا ہوں اور والدین کہتے ہیں کہ بھائی جان میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہی بچہ لاکے دیتا ہے تو ایک جو والدین ہیں وہ اپنے بچے کو بیورو کے حوالے کیوں کریں گے یہ وہ ہمترین سوال ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ لاہور میں وہ کہہ رہا ہے بیسیکل ہی آپ ہمارے ساتھ رہ گئے چرپرسن جی چائلڈ پروڈیکشن بیورو سارا احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بہت شکریہ یہ آج آپ کمپین کا آغاز بھی کر رہے ہیں چائلڈ ابیوس کے خلاب بھی چائلڈ بیگرنگ کے خلاب بھی وہ بچے جو محنت مزدوری کرتے ہیں اور لاہور کا مستقبل آپ کو محنت مزدوری کرتا نظر آتا ہے کیا ایم ہے کیا ایجانڈا ہے کیا سلسل ہے دیکھیں انفورچنٹلی ہمارے مہاشرے کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے چیلڈرن کے ایشوز سٹریٹ چیلڈرن چائلڈ بیگری چائلڈ لیبر اور جو نگلیکٹ ہیں ڈیسٹیٹیوڈ بچے ہیں ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو پچھلے کافی سالوں سے یہ کوشش کر رہے کہ ان بچوں کی پروٹیکشن کی جائے تو میرا ابھی میں نے تھوڑے دن پہلی چارٹ سمبھالا ہے میرا بھی یہ ایم ہوگا کہ ان کو جتنی ان کی حفاظت کی جائے وہ میں کر سکوں اور کیونکہ بچے جو ہیں وہ اس نیشن کا ایسٹ ہیں ان کی صحیح اپڈرنگنگ ہماری ذمہ داری ہے ورنہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آج ہم نے جو کیمپین ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ماس اوینس کیمپین ہم لہور سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ پورے پنجاب میں پھیلے گی جتنی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ہم یہ کریں گے اس کا مقصد یہ کہ ہمارا جو نمبر ہے ہلپ لائن 1121 یہ عوام 1121 اس پہ آپ کو کمپلین کی جا سکتی ہے اس پہ کوئی بچے کو کوئی ایشو دیکھے چائل بیگری کا کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو کوئی بھی دیکھا جائے ہم لیگل کوڈ کے ساتھ ڈائل کرنا ہوگا یا ڈائریکٹ نمبر ہے نہیں ڈائریکٹ نمبر ہے صرف فون سے 1121 ملائیں 1121 1121 1121 ہماری ہلپ لائن کا نمبر ہے ہمیں ملائیں ہم اس بچے کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لیتے ہیں دوسرا مجھے مجھے یہ بنایں کہ کچھ سرویز آپ کے ہوں گے کیونکہ بڑا کام اس پہ آرےڈی ہو رہا تھا کتنے بچے لہور میں اور پنجاب میں کتنے بچے ہیں جو سڑکوں پہ ہیں اور کمائی کر رہے ہیں یا وہ مزدوری کرتے دکھائی دیتے ہیں کوئی سروی ہے آپ کے ہمارے کوئی آسٹ سرویز جو ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں کوٹ کر کے بتا سکتی ہوں ابھی ہمارے بیورو میں 300 سے زیادہ بچے ہمارے پاس لہور میں رہ رہے ہیں اور 800 سے زیادہ بچے پورے پنجاب میں ہمارے بیورو میں اس کے علاوہ کافی بچے ایسے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مطلب ہمارے پاس مہینے میں ہزاروں کالز آتی ہیں ہم ان کو ریسکیو کر کے ان کا پھر جو میں مزتا تو وہ سولف کر آکے ان کے پیڑنٹس ان کو لے جاتے ہیں واپس تو صرف جن کے پرابلم ہوتی ہے رہنے کی ان کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں بیورو میں تو وہ 800 زیادہ پروگرم تماشا کی ٹیم نے تقریباً پندرہ شوز جو ہیں وہ ان ایشوز پر کی ہیں ففٹین شوز کم از کم تو میں بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں مزدوری کر رہے تو وہ کہتا ہے گھر میں پکانے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں غربت ہے تین ہزار پیا کماتا ہوں اور امی کو دیتا ہوں مکان کرائے کا ہے اب باف وقت ہو گئے ہیں غربت سے یہ ساری چیزیں جنم لے رہی ہیں اس کا پھر حال آپ کیا کریں گے کوئی آپ کو اپنا بچہ کیوں دے گا کیا وجہ ہم ایک تو یہ سٹیپ لے رہے ہیں اب آگے آنے ہماری سٹرائٹیجی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایسی پولیسی بنائی جائے ہم ان کو پروپوزل دیں گے ایسی پولیسی بنائی جائے جس میں جو یہ بچوں کو ماں باپ یوز کرتے ہیں ایک افزاریہ آمدن کے طور پر یہ روکا جائے اور ماں باپ کو کوئی اور طریقہ دیا جائے کمائی کا جیسے یہ بچے ہیں ایفیکٹوں اور بچوں کو ہم کوئی کسی طرح کا کوئی انسینٹیو دیں کہ وہ ہمارے پاس پڑے اور ہم انت کو بدلے میں کچھ دیں جس سے ماں باپ کی فیملی سپورٹ ہو جائے ہم یہ پروپوزل گورنمنٹ کو دیں گے آپ جب چارج سنبھالا ہوگا تو آپ کو بتایا کیا ہوگا کہ پچھلا بجٹ خرچی نہیں ہوا تھا اور اس پہ چارجز لگے بڑے اور وہ تحقیقات ہو رہی تھی چارڈ پروڈکشن بیورو کے بجٹ پہ بجٹ آتا ہے وہ خرچی نہیں ہو پاتا نہ والدین کو آپ دے پاتے ہیں نہ بچوں پہ لگ پاتا ہے تو اس کو کیسے پوسیبل بنائیں گے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایکسپینڈیچر جو ہیں یہ بچوں پہ لگیں اور اس کا آؤٹپٹ بھی نکلے اور سال بعد ہم ہی ادھر کھڑے ہو کہ بتا رہے ہوں کہ بیورو جو ہے وہ اتنے بچے جو ہیں لاہور میں سے صرف ہزاروں بچے جو سڑکوں پہ ہیں وہ لے آیا دیکھیں پچھلی گورنمنٹ تو دوسری تھی اب جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے ہمارا تو منشور کا ایک ون اف دو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بچوں کی حفاظت اور چائلڈ ابیوز کے خلاف آواز اٹھانا جیسے کہ پرائم نیسٹر صاحب نے جب چارج اٹھایا اور سب سے پہلی یہ ٹی وی پہ سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے چائلڈ ابیوز کو اڈریس کیا انہوں نے چائلڈ بیگری سٹی چلن سارے ایشیوز پہ کہا انہوں نے کہ گورنمنٹ پرائیوریٹی کی بیسس پہ ایکشن لگی تو ہماری گورنمنٹ میں کوئی بجٹ کہیں نہیں جا سکتا اور کوئی مسیوز کوئی بجٹ نہیں ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پیرنٹس کو کہیں کہ یہ تین چار ہزار جو بچہ آپ کو کما کے دیتا ہے وہ بیورو آپ کو دیتا ہے اس طرح کو کوئی میکنیزم بنائیں یا کوئی راشن کارڈ ٹائپ چیز دیں جس سے ان کو مسئلہ بڑھا ہے یہ بڑا ہمیشو ہے کہ بچہ کہتا ہے میں تو اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں اور مرضی سے کام کر رہا ہوں اور میں تو پیرنٹس کو پیسے دیتا ہوں اس کا ہم کیا کریں گے ہم ایک پالیسی فریمورگ بنا رہے ہیں جو ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کا بھی بہت زیادہ ایمفیسز ہے بچوں کے ایشوز کے اوپر سٹریٹ چلڈرن کے اوپر بیگری کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کو ایک پروپوزل دیں گے کہ کس طرح ہم اس ایشو کو ٹائپ کر سکتے ہیں اور انشاءالجلد آپ کے سامنے جائے وہ آئے گا کہ اس کا کوئی حل ہم پروپوزل بہت شکریہ یہ بچے جو آپ کو پلے کارز اٹھائے نظر آرہے ہیں یہ بچے جو ہیں یہ بیورو کے بچے ہیں چائلڈ پروڈکشن بیورو کے اور ان کی تعلیم اور ان کے سارے جو معاملات اور ایکسپینڈیچرز ہیں وہ سارے بیورو کے ذمہ ہیں میں ان بچوں سے ضرور بات کرنا چاہوں گا بیٹا کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم مزمبل مزمبل کب سے آپ بیورو میں ہیں دو سال ہوں اور ویسے آپ کا تعلیم کہاں سے ہے ویسے آپ کہاں سے بھیلونگ کرتے ہیں کچھ پتے ہیں آپ کو گھر کدھر ہے آپ کا چینہ سکیم اور امی ابو آتے ہیں ملنے آتے ہیں اور آپ گھر جاتے ہیں پھر کب جاتے ہیں گھر میں میرے دو میرے بعد جاتے ہوں دو میرے بعد جاتے ہیں تو کیا کیا آپ کو رہنے کی فیسلٹی بھی ہے بیورو میں ہی رہتے ہیں پڑھتے بھی ادھر ہیں اب آپ کس کلاس میں ہیں ٹو ٹو میں ہیں سلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرا نام سونیا سونیا مجھے یہ بتائیے کب سے آپ بیورو میں ہیں میں یہاں پر دوزار سولہ سے ہوں ٹو سکسٹین سے تو والدین آپ کے کتے ہیں میرے ماما پہتے ہو گیا میرے بابا ہے بابا ملنے آتے ہیں آپ کو یاس اور کب آپ گھر کتی در بج آتے ہیں میرے بابا آتے ہیں مجھ سے مل کے چل جاتے ہیں اچھا محول ہے کھانے پینوں کو اچھا ملتا ہے یاس پڑھنے کو کون پڑھاتا ہے آپ کو ٹیچر کے نام کیا ہے میرے ٹیچر کا نام تاسمی ہے اور آپ کو کیا بیٹا بننے کا شوق ہے میں نے بڑی ہو کہ آرمی میں جانے آرمی میں جانے کوئی جازوز اڑھانا ہے یا دوسری والی زمینی فوج میں جانے زمینی فوج میں جانے جازوڑھانے کا نہیں شوق نائے آج کل تمال بنا ہوا ہے پائلٹ ہوگی بھلے بھلے ہوئی ہے تو تم بھی پائلٹ بن جاؤ نا جی سامریکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا کائنات عابید کائنات عابید آپ کہاں سے آئی ہیں ہے بھگوان پورے سے آپ کا گھر بھگوان پور ہے ہاں جی اچھا تو آپ کیا کریں گی بڑی ہو کے ڈاکٹر ڈاکٹر بننے کا شوق ہے جی خوب مینن سے پڑھتی ہیں جی والدان ملنے آتے ہیں جی کون کون دونوں امیابو آتے ہیں نہیں مامانی ہے ماما چھوڑ کے چلے گئے ہیں ماما چھوڑ گئے ہیں سلام علیکم جی علیکم سلام کیا نام ہے پورا آپ کا فلاش اعباد فلاش اعباد یہ بچے میرا خیال واک بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ چلتے آئیے کیپ آن موونگ اور ساتھ میں ان سے کوشش کروں گا کہ گفشب بھی کر سکوں لیکن یہ وہ بچے ہیں جن کے آپ دیکھ سکتے ہیں چہروں پہ کم از کم اتمنان ہے سلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا عیشہ تو کب سے آپ بیورو میں دو سال سے دو سال سے پیرٹنس کدھر رہتے ہیں میں پیرٹنس نہیں نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا بننے کا شاوک ہے میرے ٹیچر ٹیچر بننے کا شاوک یہ وہ سارے بچے ہیں جو اس وقت بیورو کے کنٹرول میں اور بیورو اسے سنبھالتا ہے لیکن آپ کو وہ بچے بھی دکھاتے ہیں لاہور میں بے پناہ آپ میرے ساتھ رہیے جو ابھی بھی جن پر کسی کی نظر کرم نہیں پڑی اور والدن کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بچے کہتے ہیں کہ ہم کچھ پیسے کماتے ہیں اور یہ اپنے والدن کو دیتے ہیں اور تین چار ہزار سے ہماری زندگی کا سرکل اور چولا جلتا ہے اور دال روٹی کے بندوبست کیا جاتا ہے یہ وہ صورتحال ہے آپ میرے ساتھ رہیے بے شمار بچے آپ کو ایسے دکھاتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں لاہور کا مستقبل اگر مزدوری کرے گا تو اس کا کل کیسا ہوگا آپ ہمارے ساتھ رہیے